نیا دن نئی روٹین نیا بلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں نے آپ کے ساتھ کیک کی ریسے بھی شیئر کرنی تھی شیئر تو میں نے کلی کر دی نہیں تھی لیکن وجہ یہ تھی کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو اس وجہ سے آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیک کی ریسے بھی شیئر کیا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں اور آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتی یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا کیک کیسا لگایا تو فائنلی میں نے انڈے بھی لے لی ہیں چاہے میں دمیمہ والی ہے جو ضرورت کی چیزیں ہوں ساستہ استعمال کرتی روں گی بلینڈر جن کا استعمال کرتے ہوئے نا میں نے اپنا کیک کیار کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں انڈے توڑ کے اس کے اندر ٹال دیں گے تو انڈوں کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کیا لیتا لیتا کر کے تھوڑے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر انڈہ خراب نکل آتا اس کی وجہ سے اگر سب مکس ہیں تو سارے انڈے خراب ہو جائیں گے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے آپ تو اس کا خیال کرنا چاہیے لیکن یہ زیادہ مستہ جو ہے وہ گرمیوں میں آتا ہے سردیوں میں کم ہی ہوتا ہے کیونکہ ڈیلی بیس پر اس کی یوزر گوہ جب ہے اسی کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کہ ایک کپ چینی لے لیا ہے تو میں نے ایک کپ لے لیا ہے اور چینی کا ڈبہ لے لیا تو چینی اس کے اندر ٹال دیں گے اس کے بعد اسے میں گرائنڈ کرنوں گی تاکہ یہ پاؤڈرڈ فرم میں آجے ابھی جس پہلے اسے میرمنٹس کر لیتے ہیں کہ ایک کپ چینی میں چاہیے یہ جار جو ہے نا سائز میں تھوڑا سو چھوٹا ہے تو اگر میں دو بار میں ڈالوں دلنا تو زیادہ سہی دے گا تو اس وجہ سے میں سے ہاف ہاف کر کے ڈال دیتی اور چینی ڈال دیں اب اسے اچھے سے بلینڈ کر لیتی ہیں اور چینی ڈال دیں اب اسے اچھے سے بلینڈ کر لیتی ہیں ڈال دیں گے تقریباً آدھا کپ آئل ڈالنا تھا لیکن میرا آئل آدھا کپ سے کم ہے تو کیوں کہ بجائے یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر مکھن بھی ڈالنا ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا آدھا کپ سے کم لے دیوں تاکہ مکھن ڈال کے جو ویٹیج ہے وہ ایکوال کر دیں گے یہ جو آئل ہے اب اس کے اندر آئل کر دیتے ہیں ایک چمچ مکھن ڈال دیں گے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ آئٹ کر دیا قریب قریب آدھا کپ چو ہے وہ میں نے کچھا دودھ لے لیا یہ بلکل بھی کرم نہیں ہوا وہ بلکل بھی نہیں ہے تو وہ بھی اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اب اس ٹوٹل مکشر کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے یہ باول اب اس تبال کریں گے مکسنگ کے لئے جو کہ یہ ٹوٹلی ڈرائ ہے اور یہ مکشر جو کہ ہم نے اس میں تیار کی ہے یہ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایک سٹینر لے لیا سٹینر کے اندر یہ ہم میدہ ڈال دیں گے اول پرپس لائر یہ بیٹنگ پاؤڈر ہے اور یہ وہ سپون جس کے ساتھ ہم نے ڈالنا ہے اسٹمال کریں گے اس پر میرمنٹس لکھیں گے تو اس پر ون ٹی سپون لکھا ہوگا ہے جو کہ اس ہی کلر میں لکھاتا ہے اس وجہ سے شاید کیمرہ میں نظر نہ آ رہا ہوتا ہے یہ میں پھلے کھوڑ لیتی ون ٹی سپون لیول رکھ کے استعمال کرنا ہے اور یہ اس کے اندر ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بیکنگ پاؤڈر ہی کافی ہے یہ ہو گیا جو ہم نے اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تاکہ ایک اچھا سا پیارا سا میرے کیک پر کلر آ جائے کیک کھانے میں بے شک بہت مزے کا بن جائے گا لیکن اس کا کلر بھی بہت زیادہ متر کرتا ہے تو میں چاہی ہوں کہ میرا کیک ہر لحاظ سے پوفیٹ بن گا تو اسی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں کہ کیک بہت زیادہ ملے اچھا یہ ہو گیا اچھا جیسے جیسے اسے مکس کرتے جائیں گے نا تو وہ جو فوڈ کلر ہم نے ڈالا ہے نا اس کا کلر اس مکشر کے اندر آتا جائے گا اچھا جی تو اس کی ساری مکسنگ ہو گئی ہے یہ پروپرلی مکس ہو گیا ہے اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اور مولڈ دیکھ لیتے ہیں تو مولڈ کے لیے میں نے ایک ہی پتیدی لیا ہے جو کہ چھوٹے سائز کی میرے پاس آویلیبل تھی میرے پاس اس کے علاوہ یہ باؤل بھی تھے اور جو کہ چھوٹے سائز کی کیک اچھا بن سکتا ہے لیکن اس میں مجھے پھر دو بار بیگ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مکسٹر میرے پاس کافی زیادہ ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ایک ہی بار میں اس کے اندر بیگ کر لیتی ہوں آئل لگا لیا ہے اور پرپرلی اس کی سائز پہ بھی اسے ڈویز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پیپر لیا ہے اس کی کٹنگ کر لیا ہے جو کہ پرپرلی اس کے اندر فیٹڈ فارم میں آ دے گا ٹھیک ہے اچھا تھے تو یہ کمٹیٹ ہو گیا اس میں آئلنگ اچھے سو پرپرلی کر دیئے اب اسے سائز پہ رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بس ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے جس برطن میں بیگ کرنا ہے چولے پہ اگر بیگ کر دیئے تو اسے پری ہیٹنگ کے لیے آن کر دینا ہے تو میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اسے چولے پہ رکھ دیا پری ہیٹ ہونے کے لیے بیس منٹ پہلے کر دینا ہے اور اس کے بعد اسے کرتے ہیں یہ مکشر اس کے اندر آ دیں یہ مکشر یہ فکس ہو گیا اچھا جی تو یہ پدام میں اسے میں نے ہافیس میں تو ہاف میں ایک بیدام کو کٹ کر لیا وہ اس کے اوپر ڈالیں پتیلہ پری ہیٹ ہو گیا اسے اس کے اندر رکھتے ہیں یہ پروپرلی تیار ہے اسے سائیڈ سے رکھتے ہیں اور اس کے اندر ہاتھوں کو آپ نے اس پائنٹ پر بہت اچھے سے بچانا ہے تو یہ ہو گیا اب اس جلدی سے ایک سٹیل کی پلیٹیں لیے اور ایک پرانا پونہ لے لیے اس سے سٹینڈ کو اس سینٹر سے اٹھا لیں گے پلیٹ کو اُلٹا کر کے رکھ دیں گے یہاں پر بند پل سینٹر میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اُلٹا کر دیتے ہیں تو اب یہ پتیلی کافی نیچے جا چکی ہے اسے اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور اس کی سائیڈ کو پھر پروپرلی کور کرنا ہے ائر ٹائٹ کر دینا تاکہ ہوا کوئی اندر نہ جائے وارلس 35 منٹ کامیٹ کریں گے جب تک یہ بیک ہوتا ہے پھر میں آپ کو دیں اچھا جی تو کافی ٹائم گزر گیا ہے میں نے اس طرح سے ایک پونے سے کور کر کر رکھ دیا تھا کیک دیکھ لیتے ہیں تو یہ ابھی تک تو پول کے بہت خوبصورت سا اوپر سے تیار ہو گیا یہ ریڈی نہیں ہوا تو اسے مزید بیک کر لیں گے اگر ہو گیا ہو گا تو اسے اتار لیں گے تو بلکل یہ پوری طرح سے ڈرائے ہے میرا کیک پروپرلی بیک ہو چکا ہے یہ اسے نا اس طرح سے پروپرلی گورڈ گھر کے ہاتھ کو پھر آپ نے یہ اندر والی پتی بھی اٹھانی ہے اور بھی نہ جلے اور یہ سہی طرح سے آ رہے ہیں یہاں اگر میں سٹینڈ کے اوپر رکھتے تھیں اب اسے کوئی بڑا برطن ریکھیں نا اب یہ ایک بڑے سائز کی میں نے پلیٹ لے لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے پتیلی کافی گرم ہے تو اس کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے میں ٹران کر لیں یہ لینڈری اب یہ آسانی سے نکل گیا یہ کافی زیادہ کرم ہے ہاتھوں میں اٹھایا نہیں جا رہا ایسے پکڑ کے یہ والا بتار دیا تو آپ اس سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل براؤن نہیں ہوا ضرورت سے زیادہ لائٹ سا کلر ہے بہت پیارا سا خوبصورت سا تو یہاں پر اس طرح رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے کیک کی فائنل لوگ آئی ہوب کہ آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دیکھیں گے ویڈیو اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا